آج تین فیصلے لیے ہیں ایک فیصلہ یہ لیا ہے کہ ہمارے جن بھائیوں کو لٹی چارج پر کیا ہے لٹی چارج ان کو چھٹے آئی ہیں ایک بھائی شہید ہو گا ہے اس میں جو دوسی عدیقاری ہیں چاہے اس میں ایس ڈی ایم ہے چاہے اس میں پولس عدیقاری ہے ان سب کے اوپر مقدمہ درج کر دیا جائے اور اس کا ٹائم دیا ہے ان کو چھے تاریخ تک کا کیونکہ پانچ تاریخ کی اتر پر دیس کے اندر ریلی ہے اور آپ سب ہی نے ریلی میں بھی جانا ہے وہاں پہ بڑی پنچیک دیس کی رکھی گئی ہے سنکھ مکتزان مورجے کی طرف سے تو آپ سب ہی نظمے بھی جانا ہے اس لیے اس تاریخ کو ٹال کے چھے تاریخ تک ہم سرکار کا انتجار کریں گے اور ورنہ ساتھ تاریخ کو پھر ہم ایک بڑی پنچائج کرنال جی انازمنٹی میں بلا کے اور یہاں کا جو پرسازن ہے سیکریٹری ایٹ ہے اس کا گہراو انشتکار کے لیے کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بھائی سہید ہوا ہے اس کے لیے پچیس لاکھ روپیہ معاوضہ اور اس کے بیٹے کو نوکری یہ بھی سرکار سات تاریخ تک چھے تاریخ تک ہمیں کلیر کر کے بتائے گی دوسرا فیصلہ ہریانے کے سبھی سکٹھن اکٹھے ہوں گے سبھی سکٹھن اکٹھے ہوں گے سبھی سنگروں کو اکٹھا کیا جائے گا جیسے منجاب والے اپنی میٹنگ کرتے ہیں ایسے ہی ہم بھی اپنی الگ سے میٹنگ کریں گے اور سیوکت مورچے کے سامنے اپنی بات رکھیں گے کہ سیوکت مورچہ کوئی اگلا جو کڑا فیصلہ ہے جو اندھولن ہے اس کو کڑا فیصلہ لیں یہ پورے ہریانے کے جو کسان ہے پورے ہریانے کے جو جنتا ہے ان کی ڈیمان ہے کہ اب ہم بار بار نہیں پیٹیں گے اب ہمیں کڑا فیصلہ لینا ہوگا چاہے وہ دلی جانے کا ہو چاہے کچھ بھی ہو ایک بار ہم ہریانے کی طرف سے سیوکت مورچے کیا کے اپنی بات رکھیں گے اگر اس کے بعد بھی سیوکت مورچہ کو فیصلہ نہیں لیتا ہے تو پھر ہریانے کی الگ سے میٹنگ کریں گے اور کیونکہ سبھی ہریانے کے سنگرنوں کو ایک منچپے کر رہے ہیں سبھی ہریانے کے سنگرنوں کو ایک منچپے کر کے سیوکت مورچے کیا کے اپنی بات رکھیں گے سیوکت مورچہ اس پہ کوئی اگلی کاروائی کرے اور جو بھی وہاں سے جواب ہوگا جو بھی وہاں سے وہ کاروائی کاشواسن دیں گے اس کے بعد پھر ہریانے کے سنگرن اپنی میٹنگ کر کے اگرہ فیصلہ لیں گے ہاں جو لوگ ہمارے گھائل ہوئے ہیں جو لوگ گھائل ہوئے ہیں جن کو کافی چھوٹے کسی کو سر میں ہے ایک بھائی کا ناک کی ہیڈی ٹوٹی ہے ٹانگ ٹوٹی ہے باہر ٹوٹی ہے بہت سے جن جن کو بھی چھوٹے ہیں ان بھائیوں کو دو دو لاکھ روپے معافضہ جن کو چھوٹے لگے ہیں ان کو دو دو لاکھ کا معافضہ کی تو یہ شرکار سے مانگے ہیں اور ساتھ تاریخ کو مہا پنچائت میں آج کرنا آج کو آپ سبھی نے اتر پر دیش جانا ہے ہم زفرنگر میں بڑی ریلی ہے اور ساتھ تاریخ کو پورے ہریانے سے پورا جور لگا کے ہم نے کرنال کی اناجمنڈی میں کٹھے ہونا ہے اور وہاں ہی کٹھے ہونے کے بعد یہاں کے جو سیکریکٹریئٹ ہے اس کا گھراؤں کیا جائے تو یہ آج کے فیصلے ہوئے ہیں اور جو اگلا کاروائی ہے جو کہ اندولن کو اگے بڑھانے کی کاروائی ہے وہ سبھی ہریانے کے جو سندھن ہے وہ ایک مت سے یہ تیار ہے کہ ہم بڑا اندولنہ کے لڑنا چاہتے ہیں لیکن کوئی فوٹ کسی طرح کی نظر نہ آئے اس لیے سنیخت مورچے کے سامنے ایک بار اپنی بات رکھیں جو ہمیں امید بھی ہے کہ سنیخت مورچہ کوئی بڑا فیترہ لینے پہ اس میں ہاتھ لیں اور ایک بات اور ہے کہ جب تک ہمارا یہ ادولنہ چل رہا ہے تب تک ہمارا ان منطریوں کا نکاؤں کا ویروز جیسے ہم کر رہے ہیں اسی طرح سے جاری رہے گا جہاں بھی آپ بھائیوں کی ضرورت پڑے وہاں سبھی بھی کٹھے ہو جائیں کرو آپ سب کا بہت بہت دنیاوات بہت بہت آبا